جو قوم حقبات پہ یک جا اس قوم کا حاکمی فقط اس کی سزا ہے یہی تو آپ کو بتا رہا ہوں یہ قوم آنگ کھول کے اب دیکھنا شروع کرے دماغ سے سوچنا شروع کرے اپنے قاتلوں کو خود بال کے اور پھر بین کرنے آنے کا کیا فائدہ شہر بات یہ ہے کہ یہ کوئی پہلی بار تو ان کا رویہ تالوان کے ساتھ سامنے نہیں آ رہا یہی آفیس بھی کھلوارے تھے یہ پولٹیکل اسٹریم میں بھی لارے تھے یہ مذاکرات کی ٹیبل پہ بھی لے کے بیٹھے ہوئے تھے یہی حقیم اللہ محسود اور بیت اللہ محسود کو آن ریکارڈیڈ ان کے شہید کے درجے دیئے ہوئے کہ بیانات موجود ہیں بات یہ ہے کہ یہ کیا اس پہ پہلی لیتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ جی اس نے میرے لیے پولیوں میں ساتھ دیا اب ان سے یہ پوچھو کہ ایک مقتب فکر کو نوازنے کا یہاں مطلب کیا ہے پاکستان میں فرقہ واریت کو جاگر کرنا جب تم دھرنا دینے آئے اپنی سیاست بچانے کے لیے تو تمہارے ساتھ اور علماء بھی موجود تھے جن کے مدرسے موجود ہیں چاہے طائر القادری صاحب ہو یا سنی تیات کونسل ہو تو ان کو تو کچھ نہیں دیا تم نے یہاں دینے کا مقصد یہ کہ یہاں سے یہ کوئی ایک شہید بینظیر بھٹو کہ یہاں پر خالی پلاننگ نہیں ہوئی تھی چوبیس مختلف دھماکوں کے آپ سرکاری ریکارڈ اٹھائیں تمام شاخصانیں اس مدرسے کے اندر جاتے ہیں جہاں سے طالبان کی افضائش ہوتی ان علماء دین سے کہیں کہ ذرا طالبان پر اپنا نکتہ نظر تو لے کے آؤ یہ جو باہر جا کے دھماکے کر کے پھٹے ہیں یہ وہیں کی تو تعلیمات ہیں یہ کوئی انہوں نے پی ایج ڈیز کی ڈگری لی ہیں اس مدرسوں سے بیٹھ کے انہوں نے کوئی سائنس کے اندر کلیاتی فارمولے اجات کی ہیں یہاں سے بیٹھ کے یہ جیکٹ پہن کے آتے ہیں اللہ اکبر کہہ کے ہم پہ پھٹ جاتے ہیں تو جو مدرسوں میں سکھایا جاتا ہے وہ عملاں سامنے نظر آ رہا ہے بات صرف اتنی ہے ایک مدرسہ کیوں کہ آپ کے پی کے اندر ایک مدرسہ ہے کیا ایک مکتب ہے فکر ہے کے پی کے اندر پاکستان میں اور باقی مکتب ہے فکر کے مدرسے ہی ختم ہو گئے تم نے ہمیشہ شہید کا درجہ ان کو دو حکیم اللہ محسود کو بھی ریفارم کر لیتے سکھا دیتے پاکستان کا کونسٹیٹیشن تم بھی جو اب تمہارے کونسٹیٹیشن کو ہی نہیں مانتے تو پرویز مشرف کو تو تم کھلے آم غدار کہتے ہو اور ان کو وفادار کہے کے ان کو تم تعلیمی سرگرمیاں دے کے دل جوکتے ہو اب نکل کے دیکھنا تمہیں پاکستانی قوم بہت چی طرح پہچان گئی اس قوم کو ہم بتاتے تھے کہ یہ تالبان کے سب سے بڑے سرپرست ہیں یہ قوم انہی کے جلسوں میں جا کے ناچی در حقیقت وہ ہماری لاشوں پہ ناچے لوگ اپنے لاشے اٹھانے کے بعد ان کے جلسوں میں ناچتے رہے ان کو فنڈ کرتے رہے اس قوم کے فنڈ کرنے والوں کا ایک ایک پیسہ اس بارودی دھماکے کے اندر موجود ایک ایک انصر کے ساتھ لوگوں کے سینوں میں اترا انہی لوگوں نے وہ ٹاوٹ کے شریک ہیں انہی جرس کو آپ نے سپورٹ کیا اس لیے کہ وہاں پہ آپ کہتے ہیں ٹیرزم تھا اور طالبان کو آپ نے دعا مبکشا وہاں تو آپریشن کو سپورٹ نہیں کیا کبھی بھی جا کر وہاں پہ تو آپ مزاگرات لے کے بیٹھے تھے تو یہ کونسی دو رائے ہیں کہ کراچی میں بندے مرے تو آپ رینجرز کو سپورٹ کرو اور وہاں فوج ماری جائے تو اس کو حکیم اللہ اور بیت اللہ محسود کو اب شہید کو وہاں پہ آپ فنڈ کرو اچھا میری بات چھوڑیں پوری دنیا میں ہم چھاسی ازان لوگوں کے شہادت کا مقدمہ لڑ لئے تھے کہ پاکستان اس ٹیرزم کا سب سے بڑا نشانہ ہے اور ہے آج آپ پوری دنیا کے اخبارات اٹھا لیجئے صرف اس تین سو میلینیاں تیس کروڑ